ہیلو ایبری وان ویلکم بیر ٹو مائی چینل کوک ویدراہت امید کرتی ہوں آپ سب خریت سے ہوں گے میں بھی بلکو ٹھیک ٹھاک ہوں آج میں بنانے والی ہوں بینا پانیر اور بینا ماوہ کے یہ بہت ہی ٹیسٹی گلاب جامون تو اسے بنانا بہت زیادہ آسان ہے جب گھر میں گیسٹ آ جائیں تو آپ کس طریقے سے بنا سکتے ہیں تو چلیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں اسے کیسے بنانا ہے تو دیکھئے یہاں کچھ سامان لے لیا ہے میں نے اس میں میں نے لیا ہے دو سو چالیز گرام یہ ملک پاوڈر لیا ہے یہ میرے پاس مجرمنٹ کپ ہے میں اس سے لے رہی ہوں آپ اپنے حساب سے کسی بھی برطن سے لے سکتے ہیں تو یہاں سب سے زیادہ دیکھئے میں نے ملک پاوڈر لیا ہے دو سو چالیز گرام اس سے آدھا میں نے لیا ہے ایک سو ساٹھ گرام دودھ اس سے کم لیا ہے میں نے ایک سو بیس گرام مکن تو بس یہ سامان جائے گا اس میں ہم کھویا وغیرہ اور پانیر نہیں ڈالیں گے تو سب سے پہلے میں نے لیا ہے ایک پین اس میں ایٹ کر دوں گے میں یہ دودھ دودھ میں ہی ساتھ میں ہم ایٹ کر دیں گے یہ مکھن مکھن کو آپ میلٹ کر کے ڈالیں یا اس طریقے سے بھی ڈال سکتے ہیں اب ہم ساتھ میں ہی ایٹ کر دیں گے اس کے اندر ملک پاوڈر تو ملک پاوڈر ایٹ کرنے کے بعد ان تینی چیزوں کو ہم ایسے ہی پہلے مکس کریں گے اچھے سے اس کے بعد ہم پلیم آن کریں گے پہلے اسے اچھے سے ملالیں اس کے اندر لمس وغیرہ نہ رہے اچھے سے جب مک کر لیں گے اس کے بعد فلیم کو آن کریں اور پھر ہمیں لو فلیم پر چلاتے ہوئے پکانا ہے تو دیکھیں میں اس طریقے سے اچھے سے مکس کر لوں گے اور اسے آپ مہمان وغیرہ جب گھر پہ آئیں میٹھا کر کچھ نہ ہو تو اس طریقے سے جھٹ پٹی سے بنا کر تیار کر سکتے ہیں آپ کا گھر کے ہاتھوں کا بنا ہوا کھا کر آپ کی تاریخ بھی کریں گے اور آپ کو بھی بہت اچھا لگے گا جب آپ اپنے ہاتھ سے انہیں بنا کر کچھ کھلائیں گے تو دیکھیں میں نے اچھے سے مکس کر لیا تھا بس مکس کرنے کے بعد اسے ہمیں ایک ساتھ چلاتے ہی رہنا ہے اور آپ کو اس میں پانچ سے چھے منٹ لگیں گے لو فلیم پر یہ ایک ڈوپی فوں میں آ جائے گا جب یہ لگے آپ کو یہ کھٹا ہونے لگا ہے تلہ چھوڑ دیا ہے تو سمجھیں یہ ریڈی ہو چکا ہے فلیم پھر بند کر دیں اور اسے پھر تھنڈا کر لیں تو ابھی تو میں اسے پکا رہی ہوں دیکھیں ابھی آپ کو یہ تھوڑا پتلا نظر آ رہا ہوگا اور آپ دیکھیں یہ کتنا تھک ہو چکا ہے ایک ڈوپی فوں میں آ چکا ہے اور ایک جگہ اکھٹا بھی ہونے لگا ہے تلہ بھی اس نے اچھے سے چھوڑ دیا ہے بس اسے زیادہ ہم نے ہی پکائیں گے میں نے یہاں فلیم بند کر دی ہے چولے کو بند کر دیا ہے اور اسے میں اس کے اندر سے نکال لوں گی ہلکا سا اسے تھنڈا کریں گے اس کے بعد ہم اسے چھویں گے اور اسے مکس کریں گے اس کی ابھی گندھائی ہونی ہے ابھی ہم اسے گوندنا ہے تو اسے تھنڈا کر لیں گے پہلے دیکھیں میں نے ایک برطن میں نکال دیا ہے اسے اب یہ بہت زیادہ گرم ہو رہا ہے اسے پنکھے کی نیچے رکھ دیں تھوڑا تھنڈا کر لیں اس کے بعد ہم اسے ہاتھ سے اچھے سے ملائیں گے تو اسے رکھ دیتے ہیں سائیڈ اور بنا لیتے ہیں چاشنی یہاں میں نے لے لیا ہے پھر سے وہی پین اس میں میں ڈال رہا ہوں ایک بڑا کپ چینی میٹھا آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کی چاشنی تھوڑی زیادہ ہی بنتی ہے اور تھوڑی چپ چپی سی بنتی ہے اس میں تار وغیرہ نہیں آتا بس ہلکا سا چاشنی کو گھاڑا کرنا ہوتا ہے اس کے اندر چپ چپا بنا جائے اتنا ہمیں پکانا ہوتا ہے تو بس یہاں چاشنی ڈال دی ہے میں نے اس میں ڈالا ہے ایک چمچ الائچی پاؤڈر آپ یہاں کیسر بھی ڈال سکتے ہیں میرے پاس کیسر نہیں تھا تو میں نے یہاں اس میں ڈالا ہے لیمن والا یلو کلر ڈالا ہے میں نے اس میں آپ چاہے تو کیسر کے دھاگے ڈال دیں نہیں تو آپ سیمپل بھی رکھ سکتے ہیں اسے سیمپل چاشنی میں بنا کر تیار کر سکتے ہیں اس سے تھوڑا سا اچھا لگے گا دیکھنے میں تو میں نے اسے ہلکا سا تھوڑا سا کلر ڈے دیا ہے بس یہ پکتی رہے گی اور اس میں ہم ڈالیں گے ایک چمچ بھر کے گلاب چل کا بس اسے پھر سے مکس کریں گے اور اسے جب تک پکائیں گے جب تک یہ ہلکی سی گاہلی اور چپ چپی نہیں ہو جاتی دیکھیں کتنے اچھے سے پک رہی ہے بس یہ اس طریقے سے پک جائے گی اور تھوڑی سی چپ چپی ہو جائے گی تو چاشنی ہماری ریڈی ہو جائے گی چاشنی کا بہت دھیان رکھیں اسے زیادہ نہیں پکانا ہے بس یہ ہلکی سی چپ چپی ہو جائے گی اتنا صرف ہم اسے پکائیں گے اب اسے رکھ دیتے ہیں سائیڈ اتنے ہماری چاشنی تیار ہوئے گی تو دوسری سائیڈ ہم بنا لیتے ہیں اپنے گلاب جامن تو دیکھیں یہاں جو کھویا ہے ہمارا ریڈی ہو چکا ہے ہلکا سا تھنڈا ہو چکا ہے مگر ابھی یہ گرم تھا ایک دھیان ضرور رکھنا ہے اسے زیادہ گرم میں میدہ نہیں ایٹ کریں گے تھوڑا تھنڈا ہی ایٹ کریں گے تو یہاں ہلکا سا تیز گرم ہو رہا تھا میں نے اسے میدہ ڈال دیا اس کے بعد کیا ہوا جب میں نے فیرائی کیا ہے تو یہ چٹکنے لگیں آپ یہ غلطی نہ کریں یہ تھنڈا ہو جائے اس کے بعد ہی اس میں میدہ ڈالیں تو بس ہی ہم میدہ ڈال دیں گے اور اسے پہلے اچھے سے مکس کریں گے پھر ہم اسے ہاتھ سے اچھے سے ملائیں گے جتنا ہو سکے آپ اسے اچھے سے جیسے ہم رزگلو کا بیٹر کو ملاتے ہیں کھوئے کو پنیر کو ہم ملتے ہیں اسی طریقے سے تارٹو کو ضرور مل کر تیار کر لیں تو پہلے اچھے سے ہم اس کے اندر میدہ ملائیں گے اور یہ جو میدہ ہے اس کے اندر ڈالا ہے میں نے چھے چمج میدہ ایک کپ ملک پاورڈر میں آپ چھے چمج میدہ ہی ڈالیں اسے زیادہ بلکل نہیں ڈالیں اگر زیادہ ڈالیں گے تو میدہ یہ خراب ہونے کا ڈر ہے ٹوٹ بھی سکتے ہیں یا پھٹے پھٹے بھی بن سکتے ہیں تو آپ یہ ضرور دھیان رکھیں اس میں چھے چمج سے میدہ زیادہ ڈالیں ایک کپ ملک پاورڈر میں بس اس طریقے سے ہم اسے ملائیں گے اور اس کے اندر ڈالیں گے ہم آدھا چمج بیکنگ پاورڈر بیکنگ سوڈا نہیں ڈالنا ہے مکس کریں گے اور اس کی تھوڑی سی اس طریقے سے ملائیں کر لیں سوڈا ڈالنے کے بعد آپ سوڈا جب میدہ ڈالیں تب بھی ڈال سکتے ہیں یا اس طریقے سے تھوڑا سا مکس کر لیں اس کے بعد ڈال لیں تو بس یہ دیکھی مکس ہو چکا تھا اب اس طریقے سے پیڑے لیں آپ چاہے تو گول بنا لیں آپ چاہے تو لمبے شیپ میں بنا لیں میرے بچے نے لمبے شیپ میں کی کہا تھا تو میں نے بعد میں جو تھے سارے لمبے شیپ میں بنا لیے ہیں آپ کو دکھائیں نہیں تھے یہ سی میں نے آپ کو یہ گول والے دکھائیں تھے تو دیکھیں اس طریقے سے ہاتھ سے کر لیں پھر کسی بھی چکلے پہ یا اس طریقے سے فرش پہ بھی آپ کر سکتے ہیں گول ہو جائیں گے دیکھیں دوسرا ہی بنا کر دکھاتی ہوں میں نے سیپ یہ چار سے پانچ رزگلے بنائے تھے اس طریقے سے گول کر کے پھر بچوں نے بولا ممی آپ بڑے والے بنا لو لمبے والے تو میں نے وہ بنا لیے تھے تو آپ اپنے حساب سے ان کی شیپ دے سکتے ہیں دیکھیں اسی طریقے سے میں سارے بنا کر تیار کر لوں گی اور پھر کریں گے انہیں فرائی بس دیکھیں کہ آسانی سے یہ بن جائیں گے اس طریقے سے کھمائیں گے تو دیکھیں چکنے چکنے بنیں گے پھٹیں گے بھی نہیں اور دیکھیں یہ ریڈی ہو چکے ہیں یہاں میں نے رکھ دی ہے کڑھائی اور اور اس پہ میں ڈال رہی ہوں دیسی گھی میں دیسی گھی میں فرائی کر رہی ہوں آپ چاہے تو اسے ریپائنڈ اوئل میں یا ڈالڈا گھی میں بھی فرائی کر سکتے ہیں اسے ہمیں سرسو کے تیل میں فرائی نہیں کرنا ہے کیونکہ سرسو کے تیل میں ایک اسمیل ہوتی ہے جو آپ کے غلاب جامون میں مکس ہو سکتی ہے تو یہاں میں نے ڈال دی ہے ابھی آدھے آدھو کو ہم ہم لو فلیم پر اسے فرائی کریں گے تیل کو زیادہ نہیں گرم کرنا ہے بلکل لو فلیم پر ہمیں گرم کرنا ہے تیل کو اور انہیں ہلکے سے ڈال دینے ہیں لو فلیم پر ہی ہم انہیں اچھے سے سیکھ لیں گے آپ اس طریقے سے کڑھائے کو گھما کر بھی انہیں سیکھ سکتے ہیں یا اس طریقے سے ہلکے ہلکے سے چمس سے چلائیں گے اور چاروں طرف سے ہم ان میں اچھا سا ایک کلر لے آئیں گے آپ ایک بار ضرور بنا کے دیکھئے گا اور ابھی تیل آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیٹ بٹن کو ضرور دبا لیں میری ویڈیو کو نوٹیفیکشن آپ کے پاس پہنچ جائے گا اور آپ میری ویڈیو انجوئی کر سکتے ہیں میری ویڈیو آپ کو کیسی لگتی ہے تو کمنٹ کر کے بھی مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب آپ لوگ کمنٹ کرتے ہیں جس بردن کے اندر آپ فرائے کریں گلاب جامن کو وہ تھوڑا موٹا لیں اور اچھی اس کا لیں اگر نہیں بھی ہوگا تو چلے گا مگر آپ اسے اس طریقے سے چلاتے رہیں گے تو یہ میں چاروں طرف سے ایک سار کلر آ جائے گا اگر آپ چھوڑ دیں گے تو کہیں سے ڈارک اور کہیں سے ہلک آئے گا تو میں اسی طریقے سے دیکھیں برابر چلاتی رہی ہوں فریم کو جو ہے میں نے ابھی دلک لو ہی رکھا ہے لو فلیم پر ہم نے یہ گلاب جامن سیکھ کر تیار کیے ہیں تو اسے ہائی فلیم پر بلکل نہیں سیکھنا ہے جب تک اس طریقے کا کلر نہیں آ جاتا اپنی من پسند آپ ہلکے کلر کا یا ڈارک کلر کا بنا سکتے ہیں تو دیکھیں میں نے یہ سیکھ لیا ان میں اچھا سا کلر ایک آ چکا ہے یہ ڈال دوں گے میں چاشنی کے اندھر ڈاریکٹ اور اسے کچھ دیر کے لیے ایسے چھوڑوں گی پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں تو ڈال دیتے ہیں اسے چاشنی میں اب دیکھئے چاشنی میں ڈالنے کے بعد میں نے اسے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے ایسے ہی رکھا ہے اور اچھے سے انہوں نے دیکھئے چاشنی کو اپزورپ کر لیا ہے اسے آپ ٹھنڈا ضرور کر لیں ٹھنڈے ٹھنڈے گلاب جامون جو ہوں ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اب یہاں میں نے دیکھئے اس کے اندر سرب کر دی ہیں اس کے اوپر تھوڑی سی میں گانشنگ کروں گی آپ چاہے تو ایسے ہی سیمپل رکھ سکتے ہیں یا گانش کر سکتے ہیں اب بچی ہوئی چاشنی اوپر سے ایڈ کریں گے اور اس کے اوپر ہم تھوڑا سا لگائیں گے چاندی کا ورک اور یہ میں آپ کو پلیٹنگ کرتے ٹائم دکھا رہی ہوں آپ چاہے تو سیمپل رکھ سکتے ہیں تو یہاں میں نے دیکھئے تھوڑا سا چاندی کا ورک لگا دیا ہے تھوڑے سے ڈالیں گے اس پہ کٹے ہوئے بادام بادام کو میں نے بارک بارک کاٹ لیا ہے وہ بھی اس پہ چھڑک دیں گے اس طریقے سے اور یہ دیکھئے ریڈی ہو چکے ہیں ابھی میں آپ کو کٹ کر کے دکھاتے ہوں یہ اندر سے بہت زیادہ اچھے سے سوفٹ ہو چکے ہیں آپ اسے کسی بھی پارٹی فنکشن میں یا مہمان کے سامنے بنا کے سرف کر سکتے ہیں اور انجوئے کر سکتے ہیں میری ویڈیو آپ کو کیسی لگتی ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اسٹاگرام فیس بک پہ فولو کریں میری ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بل بٹن کو ضرور دبائیں میری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب ہی لوگوں کا بہت بہت شکریہ